تو عبداللہ نادل کرم کے ساتھ زیادہ میں نوریس نادل صاحب ایک لہار با ہوایی عملے کی طور پر ایک پینٹی ہونے میں بنائی جو عصرحان صاحب کو دیر مشل جتے انہوں پیش کر رہے ہیں ایس کے موقع پر عبداللہ نادل کرم صاحب کی خطاتی کے ایک نمائے حجز رہے ہیں اللہ حنود السماوات والرس جیلڈی میں وہ عبداللہ نادل کرم کی پینٹنگ دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر دیں حضرت کریم صاحب پینسل شیٹ کے بہترین ماسٹر ہیں ان کا ایک نام ہے پاکستان میں روزنا میں جسارے نکالتے ہیں ان کے سارے فیلڈوکر صاحب بیٹھے ہوئے بائیں طرف اور ان کے بائیں طرف میں نامرسلام صاحب بیٹھے ہوئے خلق کرم صاحب الخداد اسلامی گارڈ گیلی میں بیٹھے ایک ویسر بک دیکھ رہے ہیں خلق کرم صاحب جائے گھر میں ایک اجسر پیسر کی جنگ کے معبابر ایک عبداللہ نادل کرم صاحب کی پینٹنگ نمیش دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کی ایک وہ ڈاکٹر ڈلچ کتائی صاحب ہیں جو آرکیالوجس کے سپیسلسٹ ہیں پاکستان کے وفات پا چکے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے جسٹس انوارول ایک صاحب کھڑے ہیں چیپ جسٹس ہائی پورٹ کے ایک موقع بے خطاتی کی نمیش کے موقع بے عبداللہ نادل کرم صاحب سے باتے کر رہے ہیں اپنی خطاتی کی نمیش کے موقع بے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں عبداللہ نادل کرم صاحب کی خطاتی کی نمیش کے موقع بے ایک ہنپارہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کی بہت بڑی شخصیت ہیں جو ایک بہت بڑے شہر بھی ہیں اور ان کے ساتھ بران صحبی کی صاحب ہیں بائیں طرح درمیان میں عبداللہ نادل کرم صاحب تشریح رکھتے ہیں اور یہ اسلامی کارڈ گیلڈی میں تشریح فرمات ہیں جس میں ہمارے سب سے پہلے حضوری آدم جیزی محمد علی صاحب اور مالان محمد علی صاحب کے درمیان ایک پینٹک ہے جیزی پاکستان بنگلہ جیسے لیدہ ہوا اس وقت یہ بنائی گی یہ عبداللہ نادل کرم صاحب کے ایک شہرکار ہے یہ اسلامی کارڈ گیلڈی میں مارشاللہ فانکار لوگ بیٹھے ہیں جو نیسے کالے سے کلگ رہتے ہیں یہ ایک پروفیسر سعید افتر صاحب ہیں عبداللہ نادل کرم صاحب صاحب کے ساتھ اس کے ساتھ قطب شیخ صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ہی صاحب شور صاحب ہیں جو تینوں اور چاروں ایک ہی گیلڈی میں بیٹھ گئے کٹھے ایک موقع پر بی آئی کے گروپ فورٹو ہیں تو منور اسلام صاحب جو عبداللہ نادل کرم کے ساتھ آدھے ہیں ایک موقع پر ایک کتاب پیش کر رہے ہیں ہاتھ آدھے ہیں یہ مختار نصور صالحور کی کمیسنی رہے چکے ہیں صدارت کر رہے ہیں عبداللہ نادل کرم صاحب کی ہاتھ آدھے کی نمائش کے موقع پر اور عبداللہ نادل کرم صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور منور اسلام صاحب سٹیٹک کے ہاتھ انجام دے رہے ہیں اور یہ بابائے اردو ہیں جو ڈاکر سیدودلہ صاحب ہیں ہرہا ہوتا تھا جو ڈیو سے پہلے تو اس کے ڈیریکٹر ہیں شیخ عبداللہ صاحب جن کو منور اسلام صاحب ایک پینٹنگ خطاتی کی پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ عبداللہ نادل کرم صاحب اپنے آرڈ گیلڈی میں کھڑے ہیں وہ صحیح کنہ کے بار منور اسلام صاحب ایک پینٹنگ پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مصور صاحب کھڑے ہیں یہ دولدانہ صاحب تشیرہ تھے ہیں یہ ایک پینٹنگ میں کھاک بشا ہی کر رہے ہیں جن کے ساتھ سب نور اسلام صاحب ایک سائید پر کھڑے ہیں یہ بھی ایک پینٹنگ اس ساتھ بنائے گی جب بنگلہ دیش سے لہذا ہوا اسلام ہے آفیس بگی اسے جو جنرل نام کرتے ہیں بارہ علاوہ علیہ مآلہی کھڑے ہیں حسنہ نمیوک صاحب صاحب صلوہ احوال ہے یہ مارے ہنجاب کے ایک ساتھ ہیں وہ تجا کے شروع ہیں عبداللہ نادل کرم کو ایک عباد پیش کر رہے ہیں عبداللہ نادل کرم صاحب کے ایک فن پارہ جب بنگل اللہ کا نام شہور ہے یہ اسمبلی حل کے اندر ایک موقع پر اوزن کیا گیا ہے وہاں ہوادют اللہ عنہ پر پیش کر رہے چکے ہیں امار سلونا کے در رحمت کے دعالے میں بھیکگریں خیف زدیادی آگئی کرم صاحب آپ صاحب کے شکریت بھی ہیں یہ انہیں خاص عزاز ہیں شاکر کی میوزیم میں جو امروان لازل کردہ کے ساتھ اپنے اسلامی کارڈ کیلی میں وہ ایک خان پارمنٹ کی خان کے اوپر ان کے ساتھ نمر اسلام صاحب کھڑے ہیں جو اپنے اسلامی کارڈ کیلی میں آکر دیکھ رہے ہیں ایران کے اختار تھے ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ یہ اللہ کے کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اپنے رب کی طرف سے راہ راہ پار رہی اور وہی تھوڑا پانے گا راہ پانے کیلی میں عبدالواحد ناظر القلم صاحب کے پوتے بودی ہیں عبدالواحد ناظر القلم سے قرائے جائے گی یہ ملک کے بڑے نامور اور بزرگ خطات ہیں اور بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں ایک خوبی جو ان میں بہت نمائی ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کی یہ دیتا ہوں کہ یہ خطاتی کے ساتھ مصوری بھی کرتے ہیں اور مصوری اور خطاتی کی جب یہ عمیزش کرتے ہیں دونوں چیزوں کو ملا کے جب کچھ چیز تیار کرتے ہیں تو اس میں روایتی خطاتی کی جھلک بھی ملتی ہے کبھی اس میں کوئی غلطی کا اعتمال نہیں ہوتا جو عام مصورانہ خطات کیونکہ اس پراسس سے نہیں گزرے ہوتے مشک سے تو وہ مرقبات میں ان سے کہیں غفلت ہو جاتی ہے لیکن ان کے کام ہے جہاں آپ کو پینٹنگ کی کوالٹیز ملیں گی وہاں خطاتی میں بھی یہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ ملتے ہیں جناب عبدالواحد نادرول کلمس واحد صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ کی مزاج کیسے الحمدللہ میں آج سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو فن خطاتی سے رغبت یا اس سے لگاؤ کا پیدا ہوا یہ بچپن سے ہی ہوا پانچ میں چھٹی جماعت میں مجھے اچھی طریق آ گیا اور وہ ساری آوٹ لائنز جو میں آشیہ بناتا تھا وہ اتنا صاف سترا ہوتا تھا کہ اب میں بناتا ہوں تو مجھے خود پسند نہیں آتا وہ اس وقت کتنا اس میں خوبصورتی اور حسن تھا بہرحال خاندان میں چونکہ ساری اچھا ذوق راکھتے تھے خطاتی سے مطالب سب سے بڑے بھائی موری عدر قادر آجز ٹیچر بھی تھے شاعر اور عدیب بھی تھے اور خطات بھی لیکن کسی نے خاندان میں اس کو اس احسیت سے اختیار نہیں کیا کہ کمرشلی بلکہ شوقیہ وہی زیادہ اثر میری طبیعت پر غالب رہا کہ میں نے اپنے کمرشل بیسز پر تو بہت کم کام کیا لیکن شوقیہ طور پر زیادہ کام کیا تو الحمدللہ کہ ایک سال دو سال چار سال سال عمر اسی کام میں کھپ گئی اور اتنا وہ شوق ابرتا چلا گیا پھر میں نے سوچا کہ خطاتی کو ایک نیا روپ دینا چاہیے وہ خطاتی بجائے خود منفرد ایک فان ہے تو عوام میں کس طرح یہ مقبول ہو کہ خطاتی بھی کوئی آرٹ ہے تو میں نے خطاتی کے ساتھ تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے کلمہ شریف لکھا ہوا ہے میں نے یہ بحثہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ خطاتی کے ساتھ مصوری بھی کرتے ہیں اور آپ یہ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اس میں کوئی خاص آپ کو انسپیریشن ملتی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے دونوں کو اکٹھا کیا ہے وہ اصل میں شروع میں تو میری طبیعت ایسی تھی کہ میں جیسے کہتے ہیں تصویر کشی اس کی طرف مائل تھا لیکن طبیعت اندر سے جو خلش پیدا ہوتی تھی کہ خواہ خواہ کیا اس میں ترقی کرو گے جب خود ہی طبیعت مطمئن ہو تو وہ کام کرنے کا کیا فائدہ حالانکہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے پندرہ منٹ میں میں سکیچ بنا لیتا تھا تو میں نے وہ چھوڑی دیا اب وہ ذوق جو تھا اس کو کس طرح بروے کار لائے جائے وہ میں نے اس کو خطابی کو اس کے پس منظر میں کوئی آئیڈیا یا خیال جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح پر آخر کسی پلین کا حد پر بھی تو لکھا جاتا تب بھی وہ بات تھی دیکھیں نا اس طرح ایک آئیڈیا اور خیال میں نے دیکھا ہے کہ اس میں آپ نے پہاڑ کو شیٹر کیا اور جو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اس کے متحمل نہ ہوتے اور اسی طرح یہ کلمہ شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے خود کلمہ تعیوہ کی تشریف قرآنیہ کی میں ملتی ہے ذرب اللہ مسالاں کالماتاں تیباتاں کشاجراتاں تیباتاں اسلحہ ثابتاں وفاہتاں